جی ہاں دوستو آپ نے بڑے بڑے سینڈویچ ٹرائی کی ہوں گے پورے لاور میں مگر آج ہم آپ کو لے کے آئیں سمنہ باد میں مجود سمارٹ کک سینڈویچ والی شوپ پہ جو کہ مجود ہے سمنہ باد غزالی روڈ پہ جن کے پاس ان کے پاس سب سے زیادہ جس سینڈویچ کی مانگ ہے وہ ہے تکہ بوٹی سینڈویچ کلاب سینڈویچ اور ملائی بوٹی سینڈویچ جو کہ سب سے زیادہ ان کے پاس بکتے ہیں تو آج ہم وہ ٹرائی کرنے کے لیے ہیں ہمارے سینڈویچ آج ہوں کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ تکہ بوٹی سینڈویچ ہے اور یہ ملائی بوٹی سینڈویچ ہے ماشا دیکھیں ساہب میں فریز بڑے ڈیزائن والے بنائے ماشا دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کے جائیں گے الریاز کیفے جہاں پر ملتا ہے مزہ دار فرائے مغز جو کہ بڑے زبرداز قسم کو ہوتا ہے مرڈن کا مغز ہوتا ہے اور اس کو یہ گی میں ان کے اندر فرائے کرتے ہیں اور پکاتے ہیں یہ آپ کو آج دکھائیں گے ہم یہ تو ہمارے سامنے آج ہوتا ہے مغز سلام علیکم دوستو خیال چیل میں ہم سبر آباد آج ہماریہ سمارٹ پیس پیس پیشلی سینڈویچ رائے کرنے کے لیے ہمارے دیکھوا ہے بہت بہت بملئے دواز ہم آئے ہیں آج ہونے دیگر去 کہہ در اگرہ کس اختی plano طاق سینڈویچ رہے ٹکاًальные دیا ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے ایک کپوٹیوار سینڈو میں استعمال ہوتی ہے سلائی کپوٹیوار سینڈو میں یہ استعمال ہوتی ہے یہ کلاب سینڈو ہی لگ رہے ہے یہ کلاب سینڈو ہے یہ لاغ رہا ہے کہ لاغ سینڈویچ ہوجاہ كانれない ہوجاہ ملتو چکا ملتو چود ملتو چاہستم ملتو چو جو جائے کے لئے ہمارے یہاں پر دوستوں ان سیکھوں کو پکایا جاتا ہے ان کوئلوں کے اوپر یہ ملائی بوٹی ہے اور یہ ساتھ اس کے تکہ بوٹی ہے سینڈوچ کے لئے یہ ابھی تیار ہو رہی ہے کیونکہ ہم تھوڑا پہلے چلے گئے تھے ریسٹوڈنٹ کو پہنچ گئے تھے تو یہ ابھی تیار ہے ہم نے بھائی سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں ابھی اس میں تھوڑا ٹائم ہے کیونکہ ابھی یہ پاک رہی ہے جیسے سیکھے تیار ہوئی ہمارے سامنے سینڈوچ لگنا شروع ہو گئی ہے ابھی تکہ بوٹی والا سینڈوچ ہمارے سامنے بھائی لگائیں گے ہمارے بلکل سامنے لائف لگے گا یہاں پر یہ سینڈوچ دیکھیں سلسل ڈالی جا رہی ہیں اور بہت فل محبتوں کے ساتھ اس کو لگایا جائے گا یہ پاچھے سوچ لگ جیس BBQ یہ مسٹرڈ سوچ یہ گنیم سوچ یہاںtoo میں پیاز کھیرے مانجر یہ بارٹیکل سو سا ہے یہ لکھ کے تیار ہو چکا تھا ہمارے سامنے بالکل ریڈی تھا اب ہم اس کو بھائی آگے شفٹ کریں گے جہاں پر اس کو کٹیں گے چار اسوں میں اور پھر یہ پلیٹ میں رکھا جائے گا اور پھر آپ کے سامنے اس کو سرف کیا جائے گا اب یہاں پر اس کو کٹیں گے چار اسوں میں اس کو کٹیں گے اور جو ہے نہ پھر آپ کو پلیٹ میں رکھے دیں گے ساتھ چپس وغیرہ اور سوسس وغیرہ موسیقا 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 ان شائن سینڈوچ آج کریں یہ پکا بوٹی سینڈوچ ہے اور یہ ملائی بوٹی سینڈوچ ہے ماشا رہا ان شائن سرایس بڑے دیزائن دیزائن ماشا رہا یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہماری پوٹی سینڈوچ ہے یہ ہماری پوٹی سینڈوچ ہے یہ تکہ پوٹی سینڈوچ ہے ہم درہا پہلے اس نے ایک ہماری پریز دلیل کیا ہے پریز تو آپ کوبادہ نہیں کہ سوارس پیچھیں phiری پری سوارس موسیقی 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 دیکھ رہے ہو سب کچھ بائی رہا ہے جیسے لگائیں گے سوس کے ساتھ کیا ہی بڑی سوس ہے سب کچھ بائی رہا ہے مرین بہت ہے ہمی بہت ہے ہمین کروں میں اسی کے کچھ ہے یہاں ہم نے سینڈویٹ رائے کر لیا تمہارے والوں کا بڑی زبردست قسم کا سینڈوی تھا خاص طور پر ملائی پوٹی والا سینڈویٹ تو بہت زبردست تھا ہم آگے جا رہے ہیں ہل ریاض کیاپ پہ ہے جہاں پہ مغز ملتا ہے بڑا فرائی قسم کا وہ ہم فرائے کریں گے تاکہ ہمارے پہ چھوٹے دماغ پڑھیں یہاں دوستو یہ ہے ہل ریاض کیفے جو موجود ہے سمنہ باد میں اور یہ آپ کو ملے گا غزالی روڑ سے تھوڑا ساگے گار کے اس کی لوکیشن میں ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے تاکہ آپ کو یہ آسانی سے مل جائے یہاں تو دوستو ہم آ چکے ہیں ہل ریاض کیفے پہ ان کا مغز کھائے کرنے کے لیے جو موجود ہے سمنہ باد میں تو آج ہم ان کا مغز کھائے کریں گے یہاں پر پیاز ڈال دی ہیں ٹوماٹر ڈال دی ہیں اور مٹن کے دو مغز ڈال دی ہیں اور اب اس کے اندر اس کو پکائیں گے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دی ہے تاکہ اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں اچھی طرح گل جائیں تو ابھی پانچ منٹ ہوگیں اس کو پکتے ہوئے اور آپ جو ہیں اس کو یہ اس برتن کے ساتھ ڈاک دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے تاکہ مغز اچھی طرح گلے گا پھر ہی جو ہیں یہ اچھی طرح پکے گا اور پھر ہی اس کو جو ہیں کھانے کا مزہ آئے گا جی ہاں دوستو ہمارا مغز آدھا پک چکا ہے اور ابھی آدھا پکنا باقی ہے کیونکہ انکل ابھی اس سے پکا رہے ہیں اور ابھی اس کے اندر جو ہیں ایڈ کرنے لگے ہیں دہی تاکہ دہی سے جو ہیں بڑا زبزست ٹیسٹ آئے گا جیسے ہم کڑایوں گہروں کے اندر بھی دہی استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے اس کے اندر جو ہیں دہی ڈال دی ہے اور دہی سے اس کا نظرہ ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اور ابھی اس کو جائنا پروسس جاری ہے پکنے کا ہمارا مغز اسی پرسنٹ تک پک چکا ہے بس بیس پرسنٹ رہتا ہے اور اب یہ بالکل ریڈی ہونے والا ہے ہمارے کھانے کے لیے یہ اسے لئے تو آپ کے پاس آئے ہیں سپیشلی دوستو جو ان کی لوکیشن ہے نا وہ ہم جانا ڈسکریپشن میں پن کر دیں گے تاکہ آپ پسانی سے جانا پھون سکے ہیں اس کی تمہارے سامنے آ چکا ہے مغز دیکھیں یہ مغز ہے اور اس کے ساتھ یہ ناں یہ کہاں دیکھیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ضروری ہے یہ پانی آگیا اب ہم ذرا کھا کے ٹرائے کرتے ہیں جی ہاں دوستو ہمارے پیچھے شور اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں جوہنا وائس آور کرنا پڑ گیا باقی ہم اس کو ٹرائے کیا یہ بہت ہی زبردست تھا بہت ہی عالی تھا اور بہت یونیک قسم کا بنا ہوا تھا اور ساتھ میں یہ جو طبعے والے نان آئے تھے یہ بھی بڑے مزیدار قسم کے تھے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی زبردست چیز ہے کیونکہ یہ ووٹہ دیسی کھانا بنتا ہے اور انہوں نے جوہنا اس کو بڑا زبردست قسم سے بنایا تھا اور باقی اس کا ٹیسپ جوہنا بہت زبردست تھا باقی اس کو جوہنا دیس میں سے سات نمبر دیں گے بہت ہی زبردست قسم کا یہ جوہنا پکا ہوا تھا اور بہت ہی زبردست قسم کا تھا اگر آتے دوستو ہم نے جوہنا پرویکٹ کا تھا فقط بہت ہی زبردستہ بہت ہی اچھا تھا تو آپ اگر یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو آل کیار ریاض کیا فرنام یاد رکھیں اور یہاں پر آئیں ہم دسکرپشن میں پن کر دیں گے اور آئیں اور یہاں پر ٹرائے کریں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے نکہ جوہنا خاص طور پر یہ بگر باقی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ذاتہ سسکرائے